بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے بنایا ہے املی اور علو بہارے کا شربت اور یہ اندر جگر کی گرمی کے لیے بھی بہت زبردست ہے اور باہر کی گرمی کے لیے بھی بڑا زبردست ڈرنک ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی جو ہے وہ ڈالیں گے پڑا ہی میں تقریباً ڈیر لیٹر پانی لیا ہے ایک پاؤ جو ہے وہ علو بخارہ جائے گا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاؤ املی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو چینی اور ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ نمک آپ بسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ پکائیں گے یہ شربت بہت تھنڈا ہوتا ہے اور اس سے بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ لوگ ضرور گھر میں بنائیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے کہ آپ کو یہ کیسا لگا شربت اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ قائلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیسکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل جائیں تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے آپ یہ بلکل پک کے ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چھان لیں گے آپ کپڑے کے ساتھ بھی چھان سکتے ہیں اور چھنی کے ساتھ بھی یہ بچے پیچھے ہم اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے آج کا پانی جو ہے اسی میں سے بنائیں گے اس میں پانی ڈالیں گے اور چھان لیں گے تاکہ اس میں جو بھی اثر ہے وہ نکل جائے اگر آپ نے کپڑے سے چھاننا ہے تو تھنڈا ہونے دیں اس کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جگ میں پانی لے لینا ہے اس میں برف شامل کر لینا ہے اور یہ شربت ڈالنا ہے تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ابو جان کو سرب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی بو جی میں جنب آدھ پتر مزہی آگیا پیلنا پیلنے پہ چوئی ضائقہ بڑھا جائے گا اس شربت کو آپ ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے آپ روم ٹیمپریچر پہ رکھ کے تقریباً ایک ہفتے دس دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی